اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیو سوار میں ہوں آپ کی میس باہ نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویجن کا جنرل ورکرز اجلاس یوم تاسیس جلسے کی کامیابی کے لیے موبیلائزیشن پر زور پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویجن کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تیس نومبر کو ہونے والے یوم تاسیس کے جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں پیپلز سیکیٹریٹ میں جنرل ورکرز اجلاس مناکت کیا گیا اجلاس کی صدارت پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویجن کے صدر اسلم سمونے کی جبکہ مہمارے خصوصی پیپلز لیبر بیورو سیندھ کے صدر حبیب الدین جنیدی تھے اور خصوصی شرکت پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرک ایسٹ کے صدر جباب اقبال ساندھ نے کی جنہوں نے اپنے پرجوش خطاب سے پندال میں بیٹھے جیالوں کا خون گرمایا اس موقع پر پیپلز سیکیٹریٹ کے انچارج فرید انساری پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویجن کے جنرل سیکیٹری حسین بادشاہ پی ایل بی سیندھ کے سیکیٹری اطلاع سلیم سومرو پی ایل بی کراچی ڈویجن کے سینئر نائب صدر منظور ملہ نائب صدر فہیم صابر ڈیپٹی جنرل سیکیٹری امین بلوچ ورکنگ کمیٹی میمبر جنید رزا دیگر سٹیج پر موجود تھے اجلاس میں کراچی کی مختلف یونینز کے اہدہ دارانو کارکنان نے بھرپور تعداد میں شرکت کر کے جلسے کی تیاریوں کے لیے اپنا عظم ظاہر کیا شورکہ نے اجلاس کو کامیاب بنانے میں بھرپور تردار ادا کیا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویجن کے کارکنان پارٹی کے اہم ایونٹس کی کامیابی کے لیے پور عظم ہے اجلاس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور کمپیرنگ کے فرائز پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویجن کے سیکرٹری طلعت عبدالوحید خان نے ادا کیے جس کے بعد مختلف یونینز کے اہدہ داران نے اپنی تجاویز پیش کی